افاظ کے لئے ارز کر دوں کہ یہ جن والدین نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا آج فکر اس بات کی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا تو ایک بات ہے نا کہ سمجھیں عمل کریں اور اس میں ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے غور و تدبر و فکر کریں ایک تو یہ ہے وہ کہتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ابھی فکر یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے صبح اٹھتے تو قرآن کی تلاوت کی آواز یوں آتی جیسے شہد کی مکہیں بن بناتی باپ بھی بیٹا بھی ماں بھی بیٹیاں بھی ہر کوئی قرآن کی تلاوت کا راہ ہوتا تھا اور اللہ اس عمت کے حال پہ کرم کر دے ماں فرما دے کوئی دلوں کو دلوں کی سختیاں نرمیوں میں بدل جائیں دنیا کی حرس نے لالچ نے جو دل سخت کر دی ہے ان میں نرمی آئے اللہ کی خدا کی یاد آئے اب یہ ہے کہ قرآن مجید کا تدبر تفکر وہ تو ایک فکر ہے اب تو پڑھنا بھی جاتا جاتا ہے خال خال جو بڑے لوگ جو پنجگانہ نماز سے فید داڑی ہوانے وہ نظر آتے ہیں گھروں سے تلاوت جا دی رہی سازینوں کی آبازیں نہ دیں گانے ناچ گانا یہ شروع ہو چکا ہے ہم تباہی کے دھنے پہ جا کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے نا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے لوہے کا زنگہ تو آرنے کے لئے ہم ریگمال استعمال کر دیں اس سے لگڑتے ہیں صاف کرتے ہیں دلوحہ صاف ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن کی تلاوت کرو یہ دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے ریسے ہی پڑھیں پڑھیں جب قرآن مجید بندہ پڑھتا ہے تو ایک مثال دیتا ہو توتہ نہیں تو اب مثلا آپ کو کچھ نہیں آتا مانی نہیں آتے آپ اس کے عرفان کو مانی کو مطالب کو نہیں سمجھتے ہیں تو مثال اس کی یہ ہے کہ توتہ ہوتا ہے نا توتہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ توتے پالتے ہیں تو ان کو سکھا دیتے ہیں بولنا وہ بولنے والا توتہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اسلام علیکم وہ بھی کہتے ہیں اسلام علیکم میاں مٹھو چوری کھانی ہے وہ بھی آگے سے بولتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے ناٹ سم میری سسٹر تھیں بڑی ان کی شادی ہوگی تو ان کے گھر میں تھت ہوتا تو انہیں سکھایا ہوا تھا ماسی آگئی ماسی آگئی اب آپ دیکھتے ہیں کہ توتہ ہے توتہ وہ جانتا ہے ماسی کا مطلب کیا اس کی بلا جانے یہ ماسی ہوتی کیا اور آگئی یہ آنے جانے کیا اسے قطع اس کا نہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم وہ بھی کہتے ہیں سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو یہ مانے اسے پتہ یہ کیا چیز ہے نہیں اسی طرح میاں مٹھو کیا ہوتا ہے چوری کیا ہوتا ہے کھانی کیا ہوتا ہے مگر آپ بولتے ہیں وہ بول دیتا ہے جی مگر ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس کو یوں بولتا دیکھتا ہے بولنے والے توتے کو اس کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے آپ کو پیار آنے آپ کو اس کے پیار آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ آپ کی زبان بولتا ہے جو آپ نے کہتے ہیں اسے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے مگر پھر بھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا آپ نے کوئی توتا بول رہا ہے ہماری زبان میری زبان بول رہا ہے تو آپ کو پیار آتا ہے بلا تشبیح اللہ کا کلام اللہ کی زبان ہے جب بندہ پڑتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے نہیں جانتا تو کیا ہوا زبان تو میری بولا آئے میری زبان بولتا ہے تو یوں اللہ کو پیار آتا ہے لوگو قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو اللہ کی پیار کی نگاہ ہمارے اوپر آئے آج پریشانیاں کیوں ہیں آج دکھ کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کی محبت کو لینے کے صلیقے چھوڑ دی اس کی پیار کو لینے کے صلیقے چھوڑ دی ہیں اور ان بہت سے صلیقوں میں ایک صلیقہ یہ ہے اس کی زبان بولا کر آئے اس کی زبان بولا کر وہ کہتا ہے کیا ہوا میرے بندے کو مانی کا نہیں پتا میری زبان تو بولتا ہے میری زبان بولتا ہے تو اس کی زبان بولا کر جہاں تک پھر یہ حافظ قرآن آقا نے فرمایا میری امت کے بزرگ ترین لوگ وہ ہیں اشراف امتی میری امت کے سب سے بزرگ ترین لوگ لوگ وہ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں اور جو قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں پھر جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں میں ان کے والدین کو صد بار مبارک پات پیش کرتا ہوں اور ان کے استاذ کو دی اور ہر اس شخص کو جو قرآن کی تعلیم آگے دے رہا ہے اور ہر اس شخص کو جو قرآن کے ساتھ جھڑا ہوگا ہے قرآن پات پڑھتا ہے اٹھے یہ شہاب شہاب الدین نہیں نہیں وہ شہاب نامے والے کیا نام تھا قدرت اللہ شہاب وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اب بات چھڑ گئی تو میں نے کہا چلیں ذوق بن گیا آپ کا وہ کہتے ہیں کہ میں آفس میں اپنا جوب کرتا تھا تو میں جب اپنے آفس جاتا تو مجھے ایک گاؤں سے غزت کے جانا پڑتا میری ترقی کا لیٹر آ گیا ترقی ہو گیا وہ لیٹر مجھے ملا میں صبح صبح جلدی تیار ہوا اور اپنے آفس کے لئے لکھلا تو وہ لیٹر میں نے اپنی پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا اب میں ان گاؤں سے غزرا تو یہاں ایک فکر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس گاؤں کا ایک بابا مر گیا اور اس بابے کا جنازہ پڑھانے کے لیے پورے گاؤں میں کسی کو جنازہ ہی نہیں آتا یہ حال ہے آج ہمارے وہ جنازہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اب کہتے ہیں میں بڑا ویل ڈریس تھا آفس جا رہا تھا انہوں نے مجھے دیکھا کہ بندہ بڑا لکھا لگتا ہے انہوں نے پوچھا جی باؤں جی تانو جنازہ پڑھانا آتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں آتا ہے انہوں نے کہا جی ہمارا بابا مر گیا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے spun تو کہتے ہیں میری پاس ٹائم تھا میں نے جنازہ پڑھانا دیا اب جب میں نے جنازہ پڑھانا دیا تو میرے ذہن میں آج انہیں جنازہ نہیں پڑھنا آتا انہیں دفنانا آتا ہوگا تو میں نے چاہا چلو میں بابے کو دفنان بھی دیتا ہوں ساتھ اب وہ کہتے ہیں میں چلا گیا میں قبر میں اترا ہاں بابے کو قبر میں اترا تو آپ اتر کہہ نہیں اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دو بند کھول دو تو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں بند کھول رہا تھا تو ان کا چہرہ کر رہا تھا تو وہ لیٹر میری سامنے والی پاکٹ میں تھا میرے سامنے وہ بابے کے سرانے قبر میں گر گیا اب میں نے دیکھا گر گیا کہتا ہے میرے ذہن میں آیا کہ ابھی پہلے بابے کو سیدھا کرنوں بند کھولنوں بعد میں اٹھا لوں تو اس کو سیدھا کرتے بند کھولتے وہ میرے ذہن سے موت ہو گیا میں باہر نکل آیا سبیبیں رکھیں اوپر مٹی ڈالی لوگ گروں کو چلے گئے میں آفیس چلا اور جب میں آفیس گیا تو میں نے اپنے آفیسر سے کہا جا کہ میری ترقی ہو گئی ہے انہوں نے کہا لیٹر وہ مجھے یاد آیا وہ تو بابے کی قبر میں گیا وہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا جی راستے میں مابا تھا اسے دفن آ رہا تھا تو اس کی قبر میں گر گیا انہیں میں نے بڑا سمجھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیٹر لاؤ گے تو پھر آ گیا اس پر سنیچر کروں گا وہ ذرا اس پر پکے ہو گئے اب میری کیریئر کا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میں اس گاؤں میں آیا تلاش کیا بھئی یہاں ایک بابا مرا تھا انہوں نے بتایا جی وہ فلان گھر کا ہے ان کے گھر چلا گیا انہیں میں نے جا کے سارا مسئلہ سمجھایا کہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں ترقی آگے ترقی ہوئی ہے تو مجھے وہ لائٹر چاہیے جائے میری کیریئر کا مسئلہ انہوں نے کہا کہتے ہیں میں نے بڑی بحث کی وہ نہ مانے بلاخر اس بات پہ میں نے راضی کر لیا کہ مجھے کھولنے کی اجازت دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے کھولنے نکال فرماتے ہیں دو گھنٹے پہلے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اپنے ہاتھوں سے بابے کو دفنایا تھا کہتے ہیں جب میں آیا میں نے کبر کھولی تو کیا دیکھا کبر پوری اس کی کبر بس لائبوں سے کھول پوری ہو تھی اس کی پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ہے ہسین خوش بہنہ میں سوچ میں پڑھ دیا کہ ہم نے تو ایک پتی بھی نہیں ڈالیا تھا یہ اتنی ہسین پتیاں کہاں سے آگئی کہتے ہیں بھی سوچ رہا تھا کہ بابے نے پھولوں کے اندر سے وہ ہاتھ نکالا اور میرا لیٹر پکڑا دیا کہتے ہیں میں حران ہو گیا میں نے کبر کو بند کیا ان کے گھر چلا گیا میں نے پوچھا جا کے بابے کا کوئی عمل بتاؤ یہ کرتا کیا تھا کس نیکی کی جزا ہے اس کا کوئی ایسا عمل بتاؤ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ایسی انپڑ تھا اس کو پڑھنا بھی نہیں ہوتا تھا وہ جاڑی سا بابا تھا ہمیں تو کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آتی جیسے ہم کو نظار بندہ ہوتا تھا وہ کہنے میں نے انہیں کہا نہیں کوئی ایسی چیز اس کی اولاد کو کہا کوئی ایسا عمل جس جو تمہارے ذہن کو اپیل کرتا کہ یہ اس میں تھا وہ کہتے ہیں ہاں ایک بات ہے ساری زندگی بیٹوں نے بتایا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی جوز میں بڑے ہو رہے ہیں بابے کو پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن پڑھا بھی نہیں ہوا تھا مگر ہماری زندگی میں کوئی صبح ہم نے ایسی نہیں دیکھی جس دن پہلے اٹھتے یہ قرآن نہیں کھولتا تھا اور قرآن اس کو نہیں آتا تھا کہ کیا کھولتا چومتا اس کے کنام کو چومتا اور یوں گلی پھیر کے کہتا کہ مولا میں جانتا تو نہیں کہ تُو نے کہا کیا ہے مگر یہ مجھے آئی رہا کرتا ہے تُو نے جو کہا ہے با سچ کہا ہے یہ جانتا ہوں ہائے رسالہ ہائے رسالہ ہائے 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 مستویلاد مصطفیہ علماء علیہ السلام تُو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے پڑھنا نہیں آتا تھا کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ یہ قرآن کی نسبت ہے جس نے آج اس کی قبر کو پھولوں سے روچبوں سے بڑھنے لوگو قرآن کھولو اپنی زندگیوں میں داخل کرو قرآن پاک کھولا قرآن پاک کھولا کرو اس کے ساتھ ایک آیت پڑھو اگر آپ زیادہ نہیں پڑھتے ہیں قربان جائے اس کی رحمت کے وہ کب کہتا ہے آپ پورا کی پارہ پڑھیں وہ کب کہتا ہے وہ تو ایسا کہتا ہی نہیں وہ تو کہتا ہے ایک آیت پھلو یہ بھی بھاڑی ہے آج پریشانیاں آج دکھ آج درد رنج و علم یہ سارا اور کوئی پریشانی یہ یاد رکھنے ایک بات بتا دو پریشانی یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے غربت ہے افلاس یہ پریشانی نہیں ہے غریبوں یہ جو تم سمجھتے ہو کہ شاید پریشانیوں کا حل دولت ہے ارے نہیں روح پریشان ہے قلب پریشان ہے گھر والا نہیں ہے روح اپنے دیر سے کٹ گئی ہے پریشانی یہ ہے اگر دولت پریشانیوں کا حل ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم آپ اپنے اس علاقے کے سو امیر نکال لیں وہ آپ سے زیادہ بڑی لسٹ دے دیں گے پریشانیوں اگر دولت پریشانی کا حل ہوتا تو کوئی امیر پریشان نہ ہوتا پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے دل اس کے ذکر سے غافل دل اس کی یا سے غافل ہو چکا ہے اور اس سے سب سے بڑا ذکر قرآن کی تلاوہ تھا اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے یہ تو تھی ایک فکر کہ قرآن پاک پڑھا کریں پڑھیں گے چوبیس کھنٹوں میں یار ہمارے پاس اتنا بڑھ نہیں ہے کہ ایسے کھول کے ایک آئیتی ہم کیسے بن دیں اللہ تو آپ پڑھیں گے آپ کا بچہ دیکھے گا باپ نے قرآن کھولا ہے ماں نے قرآن کھولا ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ جو سکھانا ایک عالم دین تھے تو انہوں نے کسی بزرگ سے کہا میں جا رہا ہوں ایک علاقے میں تبلیغ کر رہے تو آپ مجھے کو نصیت انہوں نے کہا بولنا نہیں انہوں نے کہا جو بولنا نہیں تو تقریر کیسے کروں گا تبلیغ کیسے کروں گا فرمایا ہاں جو تو بتانا چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں بولنا نہیں کرنا شروع کرتے بس تجھے دیکھ کر لوگ اس پہ چل پہ ہم والدین کرتے نہیں گھروں کے دوسرا بڑی بات کر رہا ہوں یہ کہ آج قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ پاکی جس میں کائنات کی ہر شیئر قرآن مجید نے کہا وَكُلَّ شَيِّ فَسَّلْنَا هُ تَفْصِيلًا ہر شیئر کل کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پہ اور آپ کہتے ہیں نہیں شیئر یہ کیا شیئر ہے گلاس تو شیئر کا لفظ ہے یہ عربی یہ کیا شیئر ہے گلاس اس کے اندر کیا شیئر ہے پانی تو شیئر کا اطلاق ہر اس وجود پہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے ادم سے کن کہہ کہ وجود اطا کر دیا وہ چاہے نظر آئے چاہے نظر نہ آئے آپ شیئر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اس کا بیان قرآن میں مفصل موجود ہے ہم ہم دوڑتے ہیں یورپ کی طرف تعلیم کے لئے ہم دوڑتے ہیں انگر مغرب ممالک میں تعلیم ملے اللہ فا کہتا ہے تعلیم تو میں نے تمہیں عطا کر دی کائنات کی ہر بلا رتب بلا جاب اللہ فی کتاب مبید کوئی تر اور خشک شیئر پیدا ہی نہیں مگر اس کا بیان قرآن میں ہے اگر آپ کائنات کے وجود پر تھوڑی امیق نگا ڈالیں یا خشکی ہے یا تریہ یا خشکی ہے یا تریہ یا دونوں کا مجموعہ ہے اس سے باہر کچھ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا بیان قرآن میں آگ ہے مسلمان قرآن پڑھ تو اگر میڈیکل کا طالب علم ہے قرآن پڑھ تو اقتصادیات کا طالب ہے قرآن پڑھ تو امریان امران یارب کا طالب علم ہے قرآن پر سیاسیات کا طالب علم ہے قرآن پر اور قبلہ حضور حضور نے پورا انسائی کر لگ لگ لیا قرآن میں جو جو کچھ آیا ہے دکٹر طالب قادری نے اس میں نکال کی لگ ہر شیعہ کا بیان قرآن میں ہے جسے آپ شیعہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کیا شیعہ ہے تو یہ شیعہ ہو گئی نا اگر شیعہ تو قرآن کہتا ہے کل شیعہ جو شیعہ ہے وہ قرآن میں ہے یہ کیا شیعہ ہے موبائل ہے نا اللہ پا کہتا ہے اگر شیعہ تو بیان قرآن میں ہے قرآن میں ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا شیعہ ہے اگر یہ بھی شیعہ ہے تو قرآن میں ہے اللہ حضرت خرشتہ کیا شیعہ ہے انسان کیا شیعہ ہے پہاڑ کیا شیعہ ہے درخت کیا شیعہ ہے جو شیعہ ہے وانزل نا علیق القرآن تبیان لکل شیعہ قرآن کہتا ہے اے پیارے جو ہم نے آپ پہ قرآن نا دی کیا یہ ہر شیعہ کا کھلا بیان ہے اس کی ایکو تھوڑی کم کر ہے ہر شیعہ کا کھلا بیان ہے جو شیعہ ہے اس کا بیان قرآن میں ہے مگر افسوس ہم نے اسے اس انداز میں پڑھائی نہیں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہر شیعہ کا بیان قرآن میں ہے تو شیعہ تو یہ مائک بھی ہے شیعہ یہ مائک کا شیعہ پاپ یہ ہورن بھی ہیں ہر شیعہ جو نظر آتی ہے اور قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیعہ ہر شیعہ کا کھلا بیان روشن بیان ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں ملتا ایک سوال ہے نا پھر مجھے کیوں نہیں ملتا اللہ پاک کہتا ہے ہاں قرآن کا بیان ہے قرآن ہر شیعہ کا بیان ہے مگر ہر ایک کو ملے گا نہیں ہر ایک کو ملے گا مولا کی سے میں وہ قرآن کے شروع میں کہہ دیا ہمیں کہ پڑھنے والے بڑے ہوں گے بڑے بڑے محدث ہوں گے بڑے بڑے مفتی ہوں گے بڑے بڑے شیخ ہوں گے قرآن سے نکالنے کے لئے خالی کتابوں کی ضرورت نہیں جو قرآن سے نکالنا چاہتا ہے اہدائد پانا چاہتا ہے اس کے دل کی زمین تقوی والی ہونی چاہیے اللہ کا خوف کتنا ہے مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے انسانیت کا درد کتنا ہے اخلاص کتنا ہے حسن نیت کتنا ہے اگر تاثر میں اناد میں بغض میں حسد میں ہرس اور لالچ کے پیچھے لگ کے دنیا کی ہرس مال کی ہرس جھوٹی عزتوں کی ہرس کرسیوں کی ہرس پیسے کی ہرس اتنی خواہش اور ہرس پال کر قرآن پڑے گا تو وہ تو بچ بھی پڑتا وہ نہیں پڑتا وہ جس نے پورا نیو ورلڈ آرڈر دیا اس نے کیا کہا قرآن پرانی کتاب ہو گئی اسلام پرانا ہو چکا ہے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہے تو پڑھتا تو بچ بھی ہے مگر ہدایت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوگی قرآن بتائے گا کسے کہ میرے اندر یہ شیعہ کبھی تذکرہ ہے یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے شرط یہ ہے کہ اس کا دل مخلوق سے نہیں خالق سے جڑا ہو اس کا دل مخلوق سے نہ جڑا ہو ہر سے پاک ہو تما سے پاک ہو لالت سے پاک ہو دنیا غرص نہ ہو مصطفیٰ کے دین کی فکر لیے آگے بڑے جہاں سے مولا خوش ہوتا ہے کوئی پتھر مارے تو پرمانہ کرے خوش کرتا چلا جائے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں ذاتیات پہ نہ اترے ذاتیات پہ نہ اترے فلاں ایسا اسے فلاں سے کوئی غرض نہ ہو بس اس سے غرض ہو اور عقیدہ بنا کے چلے یہ سونا دکھ وچرازی میں سکھنو چلے ڈا پھر قرآن اس کے سینے پر اپنے رموز اپنی علم کی حکمت عرفان کے چشم کھول دیتا ہے قرآن ایک سمندر ہے جو جتنا تقویٰ کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ حضور کی محبت کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ دنیا کی طلب تو کیا خدا کی عزت کی قسم ہور و قصور سے بھی بالاتر ہو کر جتنا قرآن کو پڑھے گا قرآن اپنے چشم کھول نہ چلا اور یہ بات آج کی نہیں آئیے حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسیر قرآن عبداللہ ابن عباس ہے اور جنہوں نے تقویٰ کے ساتھ پڑا آئیے قرآن اور پر کیا کیا کھولتا ہے جنہوں نے تقویٰ سے پڑا اخلاص سے پڑا فرماتے ہیں خدا کی قسم میری اونٹ کی رسی گم جائے تو میں قرآن کھولتا ہوں قرآن بتا دیتا ہے وہاں پڑی ہے میں وہ نکیل بھی تلاش کر رہتا ہوں امام شافی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک کیمون اسٹ آگیا دہریہ جو اللہ کے وجود کوئی نہیں مانتا سرے سے مگر قربان جائیں جو فکر و تدبر سے قرآن پڑتا ہے اپنا ہو یا پرایا نہیں لئیس لل انسان جو محنت کرتا ہے انسان ہو وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کوئی تلاش کرنے نکلے دونڈنے نکلے تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کوئی دونڈنے نکلے تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں وہ کیمو نسط بھی اگر قرآن کو اللہ کا کلام حقیقی سمجھ کے پڑھیں تو انہیں بھی رحم مر جاتی ہے وہ آ گیا اس نے کہا امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن مجید میں ہر شئے کا علم ہے قرآن مجید میں ہر شئے کا علم ہے وہ ماہر فلکیات تھا یہ جو اجرام فلکی ہیں اس کا وہ ماہر تھا اس نے کہا کہ اس اجرام فلکی جو ہیں ان کی ایک چال ہے سیدھی ایک چال ہے سیدھی ایک چال ہے الٹی اجرام فلکی کی سیدھی چال مجھے قرآن سے مل گئی یہ دیکھیں یعنی وہ کیمونسٹ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑا تلاش کیا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں ہر شئے کا بیان ہے تو ظاہر اگر ہر شئے کا بیان ہے تو شئے تو جرام فلکی بھی ہیں تو مجھے ان کی سیدھی چال اور الٹی چال چاہیے تھی میں سیدھی چال تلاش کرتا کرتا مل گئی قرآن سے سیدھی تلاش مل گئی الٹی کدھر ہے الٹی کدھر ہے وہ بتائیں آپ آپ نے کہا سیدھی کدھر ہے یہ جو تجھے سیدھی ملیا وہ کدھر ہے اس نے کہا کل لن فی فلا کی اسبحون یہ سارے اجرام فل کی جتنے بھی ہیں ایک خاص دیرے میں تہر رہے چل رہے یہ دیکھیں یہاں سیدھی چال ہے آپ نے فرمایا یہیں الٹی بھی ہے یہیں اس نے کہا وہ کیسے میں پڑھو ذرا اس نے کہا کل لن کاف اور لام ملا تو کیا بنا کل لن فی فے اور چھوٹی یہ ملی تو کیا بنا فی کل لن فی آگے ہے فالا کن فے لام کاف کی گو گیا تو پڑھو اس کو کہا کل لن فی فالا کن یہ لکھا ہے تو یہ بنا کل لن فی تمام اجران فل کی یہ بن گیا کہا یہ دیکھو اب اس کو ادھر سے پڑھو ادھر ایک تو ہے نا ادھر سے پڑھو کل لن فی فلا کن کہا فلا کن سے ادھر آؤ آخر پہ کاف ہے اس کے بعد لام ہے فے ہٹاؤ تو ادھر کو بنا کل لن فلک سے فے ہٹایا الٹا پڑا تو کل لن بنا فی کا ادھر والا فے ہٹا دو جو آپ نے فلک سے اٹھایا ہے وہ ادھر سے فی یہ کو لگاؤ تو ادھر کو فی بن گیا اور فی کا فے اٹھاؤ ادھر لام سے جوڑ دو تو ادھر کو فلا کن ہو گیا ادھر پڑو تب بھی کل لن فی فلا کن سیدھا پڑو سیدھی چال ہے الٹا پڑو تو الٹی چال سیدھ Mickey سیدھا